السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کیا ہے؟ یعنی روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس میں سو کر اور دوسرے کاموں میں خود کو بیزی رکھ کر وقت گزارنے کا نام رمضان ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہمیں رمضان جیسے پاک مہینے میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اور رمضان کے مہینے کو کیسے اور دوسرے مہینوں سے خاص بنایا جائے؟ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہم روزہ رکھ تو لیتے ہیں پر زیادہ وقت سونے میں بٹاتے ہیں رمضان ڈراماز دیکھنے کا مہینہ نہیں نئی ریسپیز ٹرائے کر کے وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں رمضان افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں عید کے لئے شاپنگ میں پورا پورا دن برباد کرنے کا مہینہ نہیں اپنی شاپنگ رمضان سے پہلے ہی کر لے رمضان تو سال بھر کے گناہوں کی بکشش کا مہینہ ہے اپنے رب کے قریب ہو جانے کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے دعاؤں کا مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو رمضان میں عبادت زیادہ سے زیادہ کریں فضول کے کام میں وقت ضائع نہ کریں اور دوسری اہم بات کہ اگر روزہ رکھ کر آپ بھوک اور پیاس کنٹرول کر سکتے ہیں تو یقیناً اپنے دل کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جس دل میں نفرت بغض جذبہ انتقام کینہ حسد جیس سے امراض ہوں ایسے لوگ ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں اور جب تک ذہنی سکون حاصل نہ ہو عبادت میں مزہ نہیں آتا نیکیوں کا شوق نہیں بڑھتا اور دل میں نفرت اور کینہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی نہیں فرماتا لہٰذا اپنے دل کو بدبودار اور عذیت دینے والے مت بنائیے نفرت غصہ حسد اور انتقام لینے کی آگ بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو آپ اپنا ریلیشن اللہ سے سٹرونگ کریں آپ اللہ سے محبت کریں یاد رکھئے محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لئے اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق کر لیں اور اپنے دل کو بلکل صاف کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لئے باعث نجات رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہو آمین جزاک اللہ خیر